اسلام علیکم سٹوڈنٹس سان رائز سینس اکیڈمی چینل پر آپ کو خوش آمدیر کہتے ہیں سٹوڈنٹس آج جو صبح وزیر تعلیم اور وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت جو کانفرنس ہوئی ہے تعلیم کے حوالے سے اس کانفرنس کے حوالے سے جو سٹوڈنٹس ہیں ٹویلک کلاس والے اور ٹینز کلاس والے ان کے لئے کوئی ڈیسیشن کیے گئے ہیں بہت بڑے فیصلہ ان کے لئے کیا گیا ہے وہ فیصلہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے نمبر ون تو یہ بتایا گیا ہے کہ ہر سال دو زیمنی امتحان لیے جائیں گے امتحانات اور کسی کو بھی سپلیمنٹری اگزام کا نام نہیں دیا جائے گا وہ دونوں امتحان ہی ہوں گے اور دوسرا جو ابھی کرونا کی وجہ سے کوئی امتحان پوسیبل نہیں ہے لہذا تو کوئی امتحان نہیں ہوگا سپلیمنٹری کا بھی قریب قریب میں اور تیسری بات یہ گی کہ اگلا جو تلیمی سیشن ہے وہ اگستے شروع ہوگا اور اگلے جو نائنٹھ اور ٹینٹھ کے اگزام ہے وہ مئی اور اگست میں ہوں گے مئی اور جون میں ہوں گے تو یہ اپ ڈیٹ اور اب میں آپ کو وہ اپ ڈیٹ بتاتا ہوں جو بہت بڑی خوشخبری ہے سٹوڈنٹس کے لئے سٹوڈنٹس آپ لوگ کے لئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے جو انٹرمیڈیٹ کے سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ابھی پیپر دیئے ہیں اور وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے ٹین کلاس کے لئے پر دیئے ہیں اب ان کا ریزلٹ جو ہے انٹرمیڈیٹ والوں کا انشاءاللہ تیس کو اور جو انٹر تیس ستمبر کو اور میٹرک والوں کا ریزلٹ جو ہے وہ آ جائے گا آپ کا سول اختوبر کو تو اس سوالے سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ آج پنجاب حکومت وفاقی وزیر تعلیم شفقت ممود اور مراد راس جو وفاقی وزیر تعلیم ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس دفعہ کسی بھی سٹوڈنٹس کو چاہے وہ ٹین کلاس کا ہو یا ٹویلپ کلاس کا ہو اس کو فیل نہیں کیا جائے گا اور جو اگر کوئی سٹوڈنٹ فیل بھی ہوگا تو اس کو بھی جو ہے پاسک مارس یعنی تھرٹی تھری مارس دے کر پاس کر دیا جائے گا یعنی یہ بہت بڑی آناؤنسمنٹ ہے سٹوڈنٹس آپ کے لئے آپ لوگوں کو مبارک ہو اور ہم آپ کو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندھا بھی تعلیم کرتے ہیں انشاءاللہ کے لئے ویڈیو کے اندر ملاقات ہوگی اسلام علیکم برہم برہم